اسلام علیکم ناظرین جو افزار میں خوش آمدید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جرنل سائنس کی امسی کیوز جو ہیں وہ ان کی تحاری کروائیں گے اور یہ جرنل سائنس کی امسی کیوز کی ویڈیو پارٹ ٹو ویڈیو ہوگی اس کا پارٹ ون ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں چینل پہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھ لیں چینل پہ ویڈیو کے نیچے میں لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں جس میں جرنل نالج کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سائنس کی امسی کیوز کی جو پارٹ ون ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ڈینگی فیور جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو بریک بون فیور بھی کہلاتا ہے ڈینگی بی ٹی یو یعنی بریٹش تھرمل یونٹ is equal to ڈیش بریٹش تھرمل یونٹ جو ہے وہ کس کے برابر ہے تو 1055 جولز کے یعنی ایک ہزار پچھپن جولز کے برابر ہے ون بی ٹی یو مائکرو فونز کنورٹ ساؤنڈ انرجی انٹو ڈیش مائکرو فون جو ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ انرجی کو کس میں کنورٹ کرتے ہیں تو الیکٹریکل سگنلز میں how long does the earth take to cover one longitude زمین جو ہے وہ ایک longitude cover کرنے میں کتنا ٹائم لیتا ہے تو چار منٹ pathology is the study of ڈیش pathology جو ہے وہ کس چیز کی study ہے تو disease which metallic element is liquid at room temperature کون سا element metallic یعنی کون سا metal element جو ہے وہ ایسا ہے جو room temperature پہ liquid ہوتا ہے یعنی metal جتنے بھی ہیں وہ تمام solids ہوتے ہیں سوائے ایک کے اور وہ آپ کے پاس ہے مرکری the strongest parts of magnet is our ڈیش magnet کا جو strongest part ہوتا ہے وہ کون سا ہے تو north and south pole loud speaker changes ڈیش انرجی into sound energy loud speaker جو ہوتا ہے وہ کون سا انرجی sound انرجی میں convert کرتا ہے تو loud speaker electrical energy کو convert کرتا ہے sound انرجی میں which planet has purple rocks according to nasa nasa کے مطابق کون سا planet سیارہ جو ہے اس میں purple color کے rocks یعنی پھتر ہیں تو زمین جو ہے اس میں nasa کے مطابق earth پر جو ہے نا purple color کے پھتر پائے جاتے ہیں جو ہے وہ کس نے invent کی تھی تو والٹا the horizontal rows of the periodic table are called dash periodic table یعنی chemistry میں آپ نے periodic table پڑھا ہوگا جس میں elements ہوتے ہیں تو وہ periodic table کے جو horizontal rows ہوتے ہیں یعنی اس طرح سیدھے سیدھے line جس طرح ہم کوبی میں لکھتے ہیں اس اس طرح کے columns کو کیا کہتے ہیں تو periods کہتے ہیں جو سیدھے سیدھے ہوتے ہیں vertical اس کو groups کہتے ہیں اور جو اس طرح horizontal ہوتے ہیں اس کو periods کہتے ہیں next question ہے sun is moving around the center of the galaxy at a velocity of dash kilometer per hour سورج جو ہے وہ center of galaxy کے گھومتا ہے کس رفتار پہ کتنے kilometer per second کی رفتار پہ تو 220 kilometer per second کی رفتار پہ یعنی ایک second میں 220 kilometer کی رفتار ہوتی ہے سورج کی the sun is containing dash percent mass of the solar system سورج جو ہے اس نے نظام شمسی کا کتنے percent mass occupy کر رکھا ہے تو 99 percent mass جو ہے وہ سورج کا ہے یعنی سورج اتنا بڑا ہے sun is divided into dash main layers سورج کو کتنے main layers میں divide کیا گیا ہے تو 3 lektometer is used for dash lektometer جو ہے وہ کس چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو milk یعنی دودھ کے لئے x-rays were discovered by dash x-rays جو ہے وہ کس نے discovered کی دریافت کی تو wrong tongue نے دریافت کی یہ سوال ہمارے science کے part 1 کی ویڈیو میں بھی گزر چکا ہے the gravitational pull at the lunar surface is of earth gravitational pull جو ہے lunar surface کا وہ dash of earth ہے تو 1 upon 6 year is longest on dash سال جو ہے وہ کہاں پہ لمبا ہوتا ہے تو jupiter یعنی کون سے سیارے پہ تو jupiter جو ہے وہاں پہ سال سب سے لمبا ہوتا ہے segmented worms take breathe through dash segmented worms یعنی کیڑے جو ہوتے ہیں وہ کس کے ذریعے ساس لیتے ہیں تو moist skin کے ذریعے the brightest planet amongst the eight planets آٹھوں سیاروں میں سب سے brightest یعنی چمکدار جو سیارہ ہے وہ کون سا ہے تو وینس who discovered the gamma rays gamma rays کس نے discovered کی تو پول ویلرڈ which of the following female mosquito is the cause of ڈینگو فیور یعنی ڈینگو جو ہے وہ کون سے female mosquito کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں option A ہے eggs the sky appears blue because the earth's atmosphere زمین جو ہے وہ blue نظر آتی ہے کیونکہ earth کا atmosphere کیا ہے یعنی کیا وجہ ہے تو reflects blue light کیونکہ زمین کا جو atmosphere ہے وہ blue light کو reflect کرتا ہے a tight rope walker carries a long pole which he holds across his body رسی پہ چلنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک لمبہ پول جو ہے اس کو پکڑے رکھتا ہے اپنی باڈی کے ساتھ تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے to keep the center of gravity always above vertically above the rope تاکہ center of gravity جو ہے وہ rope یعنی رسی کے اوپر رہے when water is filled in a bottle and is allowed to freeze the bottle breaks because جب پانی آپ بوتل میں بھریں اور اس بوتل کے اندر کا جو پانی ہے اس کو جمنے دیں یعنی برف بننے دیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بوتل جو ہے وہ break یعنی ٹوٹ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ یہاں پہ جو انہوں نے بتائی ہے water expands on freezing کیونکہ پانی جب برف بنتا ہے جمتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ بوتل ٹوٹ جاتی ہے یا crack ہو جاتی ہے people living in high altitudes like mountains usually have a dash اکثر لوگ جو high altitudes یعنی پہاڑوں وغیرہ پہ رہتے ہیں ان میں کیا چیز زیادہ ہوتی ہے تو ان میں larger number of red blood cells یعنی وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں پہاڑوں پہ رہنے والے وہ لال سرخ سرخ ہوتے ہیں تو ان میں red blood cells جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں copper is used in the production of dash copper جو ہے وہ کس چیز کے استعمال میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو electric wire یعنی بجلی کی جتہ رہے ہیں اس میں زیادہ تر copper استعمال کیا جاتا ہے the blue color of clear sky is due to dash جو آسمان کا جو blue color ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو dispersion of light کی وجہ سے a device that converts mechanical energy into electrical energy is called وہ device جو mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو generator dash is anything that takes up space and has mass کونسی چیز ہے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گیرتی ہے تو matter یعنی matter کا آپ نے پڑا ہوگا کہ matter جو ہے وہ جگہ بھی گیرتی ہے اور وزن ہوتا ہے all matter is made of dash تمام matter جو ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوئے تو atoms ہے what are considered the building blocks of matter building blocks of matter کیا ہے یعنی matter کا بنیادی حصہ کیا ہے جس سے matter بنا ہے تو atoms what are the three subatomic particles of an atom atom کے تین subatomic particles کون سے یعنی atom کے مزید تین جو ہے وہ particles ہیں وہ کون سے جو atom کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا proton neutron اور electron جو ہیں وہ atom کے اندر موجود ہوتے ہیں the proton and neutron are found in the center of the atom which is called dash of the atom proton اور neutron جو ہیں وہ بیچ میں موجود ہوتے ہیں تو اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے atom کے center میں تو اس کو nucleus کہا جاتا ہے جیسے آپ جانتے ہوں گے proton اور neutron جو nucleus کے اندر موجود ہوتے ہیں اور electron جو ہوتا ہے nucleus کے باہر ہوتا ہے dash are positively charged particle یعنی ان میں سے کس پہ positive charge ہے تو proton پہ تو اس کو آپ آسانی سے یاد کرنے کے لئے یہ یاد کر لیں کہ p سے plus اور p سے proton پہ plus charge ہوتا ہے p سے proton اور p سے positive charge proton پہ ہوتا ہے ڈیش آر negatively charged particles of an atom atom کے کون سے particle پہ negative charge ہوتا ہے تو دو ہی charge ہیں ایک plus اور ایک minus تو plus proton پہ ہو گیا تو neutron neutral ہوتا n سے neutron n سے neutral neutron پہ کوئی charge نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ جو رہ گئے وہ electron تو minus charge electron پہ ہوا shave no charge کس پہ charge نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں neutron پہ کوئی charge نہیں ہوتا یہ neutral ہوتا ہے تو اس کو یوں یاد کر سکتے ہیں neutron n سے neutron n سے neutral یا n سے no charge اس طرح سے آپ کر کے اس کو آسانی سے یاد کر سکتے proton neutron electron electron کے charges elements are made up of elements جو ہے وہ کس چیز سے بنے ہیں تو atoms سے ایسا unit of time is time کا international system میں جو unit ہے وہ کیا ہے تو second international system میں time کو second unit پڑھتے ہیں the planet of the solar system which has maximum number of moons is یعنی کون سا planet سیارہ ہے جس پہ سب سے زیادہ چاند ہے تو جوپیٹر پہ سب سے زیادہ moon ہے sun revolves around milky way in about dash million years سورج جو ہے milky way کے گھومتا ہے کتنے million years کے بعد تو 250 million years تک وہ milky way کے گھومتا ہے which of the following rays are more penetrating کون سی rays جو ہے وہ زیادہ penetrating ہے تو gamma rays which element is used as moderator in nuclear reactor کس element کو nuclear reactor کافی important questions تھے اس میں بھی تو یہ آپ اپنے پاس note کر لیں اور ہماری پچھلوی ویڈیوز جو وہ آپ چینل پہ جا کے دیکھ لیں میں ایلک سے play لسٹ بنائی ہے اور اس ویڈیو کے description میں میں لنک بھی دے دوں گا سارے ویڈیو کا next ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ